امیر وقت بدمی جزارہو مجیم دوری فرست ڈیر اسلام علیکم وریکم مرمو نوبر کلس میڈرس کلیچ سسٹیم کرلی ہیں ہم سکس سور شل کرلیس پڑھ رہے تھے سالو کر رہے تھے امسی پرابЛیم سے تو ہم نے سکس سالو کر لیئی تھے اب سیون دیکھتے ہیں اس میں چک کریں کہ میں پڑھتا ہوں اور آپ ساتھ ساتھ اپنی بکس میں دیکھتے جائیے گا ایک ہوا یعنی طوفان اندھی کے دوران جو چل رہی ہے جو ہوا چل رہی ہے وہ ہے ٹوئنٹی فائی میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہی ہے ٹھیک ہے کہاں فلیٹ روف آف اسمال ہوم ایک سمال کے چھت چھوٹے سے گھر کے چھت پر جو طوفان کے دوران یا گردالود موسم میں ہوا چاہ تیز چل رہی ہے اس طوفان کے دوران جو ہوا کی سپیڈ ہے وہ چھت پر ہے وہ ہے ٹوئنٹی فائی میٹر پر سیکنڈ آپ نے بتانا ہے کہ پریشر ڈیفرنس کتنا ہوگا کس کے درمیان پریشر ڈیفرنس کے چھت کے اوپر اور چھت کے نیچے یعنی کمرے کے اندر گھر کے اندر اور گھر کے باہر چھت پر پریشر ڈیفرنس کتنا ہوگا یعنی گھر کے اندر اور باہر جو چھت ہے اس پر پریشر ڈیفرنس کتنا ہوگا ان کے درمیان تو اس کا پہلے ہم ڈیٹا بناتے ہیں پریشر ہم فرض کرتے ہیں کہ جو انسائیڈ ہوم کے گھر کے اندر جو پریشر ہے وہ ہے پی ون اور جو گھر کی چھت کے اوپر جو پریشر ہے وہ ہے پی ٹو جو انسائیڈ جو ویو ہوا ہے کیونکہ اندر گھر کے انہوں نے ساتھ ایک شرط دیئے اگر آپ اور کرنے تو وہ ایر انسائیڈ ہوم اور ایر جسٹ ابوف دروف ازیومنگ دورز اور ونڈوز آف دہ ہاؤس آر کلوز کہ جو دروازہ ہے اور کھڑکے جو ہیں وہ گھر کی وہ بند ہیں اس کا مطلب ہے اندر ہوا نہیں آرہی جو ہوا چل رہی ہے وہ چھت پر ہی چل رہی ہے اندر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے اندر جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ اس کی زیرو ہے کیوں کیونکہ ہوا تو باہر چل رہی ہے اندر تو نہیں چل رہی تو سپیڈ آف دہ ویو انسائیڈ دہ ہوم زیرو ہو جائے گا سپیڈ آف ویو ابوف دہ روف انہوں نے بتایا ہے اس کو ہم نے V2 فرض کیا 25 میٹر پر سکے ساتھ انہوں نے دنسٹی آف ایر دیئے 1.28 میٹر پر سیکنڈ 1.28 کلوگرام پر میٹر کیوں اب آپ نے بتانا ہے پریشر ڈیفرنس اگر آپ کو یاد ہو ہم نے گیون میں کیا کرنا ہے بتانا ہے پریشر ڈیفرنس وہ ہے پی ون مائنس پی ٹو آپ نے بتانا ہے ہم استعمال کریں گے اس کے لئے برنالیز ایکویشن اور برنالیز ایکویشن کیا ہے ہاف رو وی ون سکیر پلس رو جی ایچ ون is equal to پی ٹو پلس ہاف رو وی ٹو سکیر پلس رو جی ایچ ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگی برنالیز ایکویشن یہ آپ ٹاپک میں پڑ چکے ہیں آپ نے پریشر معلوم کرنا ہے ڈیفرنس یعنی پریشر ڈیفرنس پی ون مائنس پی ٹو تو ہم کیا کرتے ہیں اس ایکویشن میں سے اس پی ٹو کو ہم دوسری طرف لے آتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے وہ پلس ہے یہاں پر اکر مائنس جگہ پی ون مائنس پی ٹو باقی ہم جتنی بھی چیزیں ان کو ایک جگہ کٹھا کر لیتے ہیں یعنی ہاف رو وی ٹو سکیر مائنس ہاف رو وی ون سکیر یہ ہاف رو وی ٹو سکیر آلیڈی ہاں موجود ہے پلس رو جی ایچ ٹی آلیڈی موجود ہے یہ ہاف رو وی ون سکیر یہاں سے اور رو جی ایچ ون یہاں سے اس ایکویشن کے دوسری سیٹ پہ چلے جائیں گے شفٹ کر جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ہاف رو وی ٹو سکیر مائنس ہاف رو وی ون سکیر پلس رو جی ایچ ٹو مائنس رو جی ایچ ون ہاف رو کامل آ جائے گا وی ٹو سکیر مائنس وی ون سکیر پلس رو جی ایچ ٹو مائنس رو جی ایچ ون اب چھت کے اوپر اور چھت کے نیچے اب یہ نہیں انہوں نے کہا غور کریں کہ فرش پہ نہیں کہا انہوں نے کہا چھت کے جس چھت کے نیچے اور چھت کے اوپر اگر یہ چھت ہے تو اس چھت کے اوپر اس جگہ پر پریشر اور چھت کے نیچے اس جگہ پر پریشر تو اس کا اگر ہم فرش سے فلور سے اگر دسٹنس دیکھوں تو ہم کہتے ہیں تقریبا تقریبا اب اگر ہم کہتے ہیں یہ جو لینٹر پڑھا ہے فلور پہ جو چھت چھت بنا وہ چھاں انچ کا ہے ف shuts پہ لگر تو ہم دیکھتے ہیں اس کا تقریبا تقریبا distance یا تین انچ کا یا دو انچ کا تو ہم کہتے ہیں اس کا distance جو کا اوپر والے حصے کا اس روف کی اس روف کی اوپر والے حصے کا اور نیچے والے حصے کا جو distance ہے وہ تقریبا زمین سے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں ایک distance h1 ہے اور دوسرا h2 ہے تو h2 h2 jones جو انگے وہ equal ہوں گے یعنی اگر میں کہتا ہوں یہ چھت جو بارہ فٹ کے فاصلے پر ہے تو اگر جو لینٹرٹ اللہو ہے جو چھت ھی واپسی دو انچ کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہو جائے گا گیارہ فٹ دس انچ اور ایک ہو جائے گا پورے بارہ فٹ تو آپ نے کہ رہی فٹ دس انچ کو میں لگ سکتے ہیں ایکول ٹو بارہ فٹ تو ہم کہتے ہیں تب ہی دونوں کی ہائیٹ برابر ہو جائے گی ہم نے کہا کہ دونوں کی ہائیٹ برابر کر Camera کر apparently وہ ایٹ نہیں ہے ٹھیک ہوگی اب آ جائیں یعنی وہ ہم نے کنسڈر کیا کہ ہ1 is equal to ہ2 is equal to ہ نیسٹ آ جائیں اب ہاف رو v2 one square اب جب ہ2 بھی 1 کے ایچ کی equal ہے اور ہ1 بھی ایچ کی equal ہے تو یہ equation رو جی ایچ بن جائے گی یعنی ہ2 کی جگہ بھی آپ نے ایچ لکھ لیا اور ہ1 کی جگہ بھی آپ نے ایچ لکھ لیا تو وہ یہاپس میں cancel ہو جائیں گے p1 minus p2 is equal to ہاف رو v2 square minus v1 square اب اس میں values put کر دیں ہاف آ جائے گا density آ جائے گی 1.28 باہر کی speed یعنی v2 25 اندر speed 0 تو اگر آپ اس کو solve کریں تو آپ پس p1 minus p2 ہو جائے گا 400 kg per meter per second square اور اس کو جب ہم pascal میں لکھیں گے تو وہ ہو جائے گا 400 pascal ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں difference between the air inside the home and the air above the roof یعنی above کیلئے استعمال کرتے ہیں just above یعنی تھوڑا سو پر جس کے تو وہ equal to یہ آ جائے گا اب اگلا آپ اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو next ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ